بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد اولاد ہوتی ہے اور باب باب ہوتا ہے بار بار کہہ رہے تھے آخر میں اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے میری اہل میں سے ہے ان کو بچا دیجئے تو قرآن نے اسی چیز کا تذرہ کیا کہا لیا نو اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ کہا نو یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے وجہ کیا بتائی اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الصَّالِم کیونکہ ان کے نیک عمل نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا میار دیکھنا ہو یہ پہلے بھی مذہبون گزرا ہے تو صرف وراثت کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے کہ دین وراثت کے اندر نہیں ملتا کہ باب عالم تھا اب بیٹا ہے یا نہیں ہے اس کا اہل ہے یا نہیں اس کو اس منصف پر بٹھا دیا جائے کوئی ہمارا پیر و مرشد ہو وہ بہت زیادہ تقویدار تھا نیک تھا لیکن اس کا آگے بیٹا ہے اس کے پاس نہ تقویٰ ہے نہ اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے نہ اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے باوجود اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے بس پیر کا بیٹا ہے ہم نے اسی کی بات ماننی ہے چاہے وہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ غلط ہے دیکھو نبی کا بیٹا ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الصَّالِقِ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے پاس نیک عامال نہیں ہے تو آپ کی عالمے سے نہیں ہیں اسی کے زمان میں ایک اور بات بھی سمجھ رہیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنابِ خاجہ ابو طالب ان کے ایمان کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے بحث میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو عقیدے کی بات ہے آخری وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا میرے کان میں آپ ایسا سے کلمہ پڑھ دیں میں قیامت والے دن آپ کی گواہی دھوگا یہ حدیث کی الفاظ ہیں اور اس وقت کیا کہا جنابِ ابو طالب نے کہ اگر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو یہ جتنے ہمارے سردار ہیں پڑے ہیں یہ آخر میں کیا کہیں گے کہ آخری وقت جہتے جہتے انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا یہ بھی مانتے ہیں کہا چاچا تمہارا مذہب بالکل سچا ہے میں مانتا ہوں لیکن اس وجہ سے اپنی قوم کو کیا مو دکھاؤں گا یہ بات میں باتیں کہیں گے اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے مسلمان ہو گئے تو حضور کی اس حدیث کا انکار آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے جو ہلکہ عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جہنم کا جوتہ ہے وہ پہنایا جائے گا میرے ججب وہ یعنی ہلکہ عذاب ہوگا پہنایا جائے گا اور جہنم کے جوتے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے حدیث کی وہ اتنا گرم ہوگا کہ جس طرح ہانڈی کو آپ چولے کے اوپر رکھ دیں اور پانیوں بولتا ہے جب وہ جہنمیوں کو یہ جوتہ پہنایا جائے گا تو ان کے جو سر کے بال اور یہ سر کی کپی ایسے اُبلے گی تو اس لیے یہ بھی عقیدے میں شامل ہے ہاں عزت اور تقریم دینا چاہیے بہت خدمت کی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت بڑا دفاع بھی کیا ہے لیکن جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں ہم اس کے قائل ہیں کیونکہ دین میں وہی کہہ رہا ہوں اگر دین دیکھا جاتا نصب کے اوپر حسب کے اوپر تو شاید حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قابل کے قریبی کوئی نہ گزرنے دیتا وہ تو حبشہ کے رہنے والے تھے قریش میں سے بھی نہیں تھے رنگیں بھی کالے تھے خون بھی موٹے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت ملی حضور کی شرف صحابیت والا ان کو شرف ملا ہے اب جلدے زمین پر ہیں قدموں کی آواز جاتی عرش برین کے اوپر ہیں حضور کے قدموں کا صدقہ ہے تو اس لیے علولہ ماہ وارثت الانبیاء علولہ ماہ کے لیے کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں یہ نہیں کہا کہ بس کوئی عالم ہو نہ ہو اور عالم کا بیٹا تھا پیر کا بیٹا تھا یہ بھی وارث بنے گا نہیں العلمہ وارثت الانبیاء جس نے علم سیکھا ہے فرمایا کہ یہ ان کے پاس انبیاء کی ورحصت ہے تو ان چیزوں کا عقیدے کے ساتھ ان چیزوں کا بہت زیادہ زوری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایمان کے پیڑا کا مارنے والے اور خصوصی اس رمضان کے اندر بہت سارے ایسے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے اور لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اس لیے معاشرے کے اندر جو چیز آتی ہے اس کا بتانا ہمارا فرض ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے آگے فرمایا فرمایا کہ صبح شام یہ نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اچھی طرح نماز پڑھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خوشک درخت کے پتے زمین پر جھڑ جاتے ہیں اور اس کو ہلائے دو اور فرمایا جب وضو کرتا ہے بندہ تو اس وقت جیسے وضو کرتا ہے ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں چہرہ دوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں مسہ کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں بازو دوتا ہے تو بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پاؤں دوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں نماز یعنی ایسی عبادت ہے جو انسان پانچ وقت پڑتا ہے تو پانچ وقت ہی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کتنی بڑی عقادت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ کے دروازے پہ ایک نہر چل رہی ہے اور آپ پانچ وقت اس میں غسل کریں خود سوچیں ایک دفعہ کریں تو کتنا انسان صاف ہو جاتا ہے اس کے بدن پہ کچھ محل رہے گی صحابہ نے عد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محل رہ سکتی ہے فرمایا انجیں کہ جو پانچ وقت نماز پڑتا ہے اس کے جسم پر گناہ کی محل بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کم از کم ہمیں نماز کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لازم اور ملزوم سمجھ لینا چاہئے کھانا ملے یا نہ ملے سرتی ہو گرمی ہو جو کچھ بھی ہو نماز ہماری زندگی سے نہیں جانی چاہیے اور نماز کے اندر تمام عبادت ہے روزہ رکھا ہے نا کیا ہے کہ کھانے پینے سے رکھ جائیں نماز میں کھا بھی سکتے ہیں نہیں روزے والی عبادت بھی پائی جاتی ہے زکاة دیتے ہیں پیسہ نکالتے ہیں لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم کپڑا پینتے ہیں تاکہ اپنے جسم کو بند کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں اس کے اندر پیسہ بھی لگ رہا ہے جہاد کے لیے جاتے ہیں تو کربانی بھی دینی پڑتی ہے یہاں چل کے آتے ہیں جانی کربانی بھی اندر آ رہی ہے ساری عبادتوں کی بھی تو اس لیے چاہیے کہ یہ جو نماز ہے اس کو اپنے زندگی کے اندر لازم اور منظوم لانا چاہیے آگے سورت یوسف شروع ہو رہی ہے آپ بخوبی اس قصے سے واقع سے آپ کو علم ہے دو چار چیزیں اس میں سے کیونکہ اللہ رب علیہ وسلم نے خود فرما دیا نحنو نکسو علیہ کا احسن القصص بہترین قصہ ہم نے آپ کے اوپر بیان کیا ہے ایک تو یہ چیز سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کسی چیز کے بارے میں اپنے نبی کو نہ بتائے نبی خود نہیں جان سکتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلے علم ہوتا علم غیب ہوتا تو میرا رب یہ نہ کہتا نقنو نکسو علیہ کا احسن القصص ہم بہترین آپ کے سامنے قصہ بیان کر رہے ہیں نہیں حضور کو نہیں معلوم تھا اللہ نے بتا دیا قرآن مجید کے اندر اور اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کتنا بڑا حسد کتنی بڑی بیماری ہے کہ جب انسان کی اندر آ جائے تو پھر وہ بھائیوں کو بھی نہیں چھوٹا حضرت یوسف علیہ السلام اور گیارہ بھائی اور جو تھے حسد کرتے تھے یہ طبی طور پر کبھی کبار اگر اولاد پانچار بیٹے ہیں اور ایک بیٹا کر والدین کی زیادہ خدمت کر رہا ہے ان کی بات مان رہا ہے تو والدین فرق تو نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا میلان جھکاؤ محبت ان سے زیادہ ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعبو علیہ السلام محبت دی اب بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو اباجان محبت بھی ان سے کرتے ہیں زیادہ باتیں بھی ان سے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ناستہ صاف کر دینا چاہیے بعد نے کہا کہ اکتلو یوسف آبی طرح ان کو قتل کر دیا جائے کہیں چھوڑ دیا جائے اور اس میں سے ایک زیادہ جو سائشیتہ اکل من تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں اس کو قتل بھی نہ کرو بلکہ ان کو ایک کمہ کے اندر ڈال دیں ہوگا کیا کہ وہاں پر کوئی کافلے والے جا رہے ہوں گے ان کو اٹھا لیں گے ہمارا نام بھی نہیں آئے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا اس طرح کر کے جیسے ہی لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور کمہ کے اندر ڈال دیا پھر آکے ترہ ترہ کے بہانے وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے سو جھوٹ بنانے پڑتے ہیں ہاں جب واپس آئے تو وہ کرتہ بھی لے کے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور جب حضرت یقوب علیہ السلام نے کرتہ دیکھا ان کا بھیڑیا بھی بہت اچھا تھا اس کے اوپر خون تو لگا ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے لیکن کہیں سے کرتہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا پھر انہوں نے آگے بہانے بنائے اور جھوٹ بولتے رہے کرتے رہے کرتے رہے الغرض یہاں دیکھیں اللہ نے اپنی خدرت بھی دکھائیے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جس کو گلندی دینا چاہے پوری قینات مل جائے اس کو پستی کے اندر ڈالنے کے لیے وہ کبھی اس کو پستی میں نہیں ڈال سکتے اللہ نے وہاں حفاظت فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکلوایا پھر مصر کی بزار کی گلیوں کے اندر بزار کی اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ گئی بولی لگنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا الزام کے بعد پھر جیل کے اندر چلے گئے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرہ دکھاتا ہوئے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے بھائیوں کا کیا تھا حسد کیا تھا کہ نام و نشان میٹ جائے اور میرا رب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلندی دینا چاہتے تھے ان کو حصتوں سے نواز نہ دیں ہم میں یہ سبق ملتا ہے کیا فرمایا اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزر نے فرمایا کہ یہ قصہ کیوں بیان کیا ہے آخر اس کی کوئی وجہ قصہ بیان اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ترہ ترہ کی قصہ بیان کیا اور آخر میں فرمایا سہبِ اکل رکھنے والوں کے لئے یہ قصے بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو انہوں نے حسد کیا اور بھائی کو کہاں جا کے گرا دیا لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس طور سے نوازایا اگر کوئی آج ہمارا بھائی ہے اہدے کے اندر مالی حسیت کے ساتھ اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا تو حسد نہ کرے بلکہ ان کے حق میں دعا کرے ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں نعمت اس سے نہ چھیلی جائے یا اللہ یہ بھی میرا بھائی ہے یہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے اگر آپ ان کو عزت سے نواز سکتے ہیں فلان چیز دے سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہمیں بھی دے لوگے یہ آپ دعا کر سکتے ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ اچھی دنیا ہمیں دے مضمون گزرا ہے کہ بزاتے خود دنیا پوری نہیں ہے لیکن اس دنیا کے اندر رہ کر عمال بورے کریں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لئے بوری بن جائے گی تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن حسد کرو کہ تو یہی جواب ملے گا اور اس کا آخر میں یہی نتیجہ نکلے گا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نکل ہے کہ بھائیوں نے کہا تو سرد آپ نے اپنی قدرت دکھائیے کہ میں چاہوں تو کمے سے بھی نکلوا سکتا ہوں پھر مصر کی گلیوں کے اندر بولی بھی لگوا سکتا ہوں قید کے اندر بھی چلے گئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو اس دنیا سے نواز ہو رہے یہ بھی پتا چلتا کہ انسان کا دامن صاف ہے اور کسی نے الزام لگا دیا ہے کسی نے جھوٹ بول گیا ہے اور اس نے سبر کر دیا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس سبر کا اس کو آجر اطاہ فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کے اوپر کسی قسم کی پریشان دیل آنا اس کی بلندی کے لیے ہوتا ہے اس کے کسی کام میں کامیابی علیہ السلام کو اللہ نے کیسے نوازا ہے کیسے بلندیوں کے اوپر دیا ہے پھر وہ زلیخہ کا عورتوں کا بھی ایک جو فتنہ ہے اور ان کے بھی ایک غسم و رواد چلتے چلتے یعنی عورت کیسی مقار ہوتی اللہ علیہ السلام نے فرمایا خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور پھر انزام بھی ان کے اوپر لگا دیا اور پھر سارا کچھ کرنے کے باوجود کہ اب تو میری نا کٹ رہی ہے پھر وہ مصر کی عورتوں کو بلایا اور سامنے اتنا حضرت یوسف علیہ السلام حسین کہ اس کے بعد چھوڑیاں اور پھل ان کو دے دیئے کہ کٹیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا جلک دکھائیں تو وہ عورتیں وہ پھل کاٹ رہی تھی پتہ نہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھتی بس ادھر ہی دیکھتی رہی گی کہ یہ چھوڑی ہاتھوں کی اوپر چل رہی ہے یہ فرفرور کی اوپر چل دے اتنے حسین اور کہہ دیا یہ تو مشہر بھی نہیں ہے انگلیاں کٹ گئی یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن ملا فرمایا جب اللہ نے حسن تقسیم کیا تو آدھا حسن پوری قینات کے اندر تقسیم کیا انسانیت کو دیا فرشتوں کو دیا اور جتنے پھول پھل ہیں ان کو دیا آدھا حسن پوری قینات میں تقسیم کیا ہے اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور جب واریائی میرے اور آپ کے محبوب پغمبر کی جب واریائی آمنہ کے لال کی عبداللہ کے دوری یتیم کی وزہاں والے مکڑے پغمبر کی واللیل والے ذلفوں والے سرکار محمد کی تو فرمایا کہ اللہ نے پھر حسن کو تقسیم نہیں کیا سارا حسن جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے اندر رکھ گئی آج ہم کہتے ہیں کیسے صحابہ کرام نے گردنے نے کٹا دی کیسے ایک صحابی رسول کا ایک ہاتھ کٹتا ہے اور پھر سامنے پوچھتے ہیں کہ تم حضور کا کلمہ چھوڑ دو نہیں چھوڑ دے دوسرا ہاتھ کٹ دیتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ ہوگا حضرت حبیب بن زید انساری ہیں پھر دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے کہ تم خطب نبوت کی بات نہ کرو لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آخری نبی محمد ہے پھر ان کی اسی حالت میں زندہ کی حالت میں پاؤں کٹ دیے جاتے ہیں کہ چھوڑ دو محمد کا کلمہ لیکن آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت کا وہ نعرہ صحابی رسول نگاتا رہا ہے کہ جب تک جان کا آخری کترہ ہے ایک ایک ٹکڑے سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ اب قیامہ تک کوئی نبی نہیں آسکتا قیامہ تک آخری نبی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتِ حسن کے اوپر عورتوں نے انگلیاں کٹا دی پتا نہیں چلا کہ ہاتھ پہ چل رہی ہیں یا سیب اور کیلوں کے اوپر چل رہی ہیں یہ آدھا حسن تھا اور جنہوں نے پور دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا دی ہیں ان کو بھی پتا نہ چلا کہ کہاں پر ہمارے گردنوں کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں کیونکہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور پھر اللہ رب العصر نے جو صورت رات شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں ہی فرما دی اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا سن مستوى على العرش وصخر الشمس والکمر کل یجری لعجل مسمع یدبر الامر یفصل الائیات لعلہم بلقاء ربی کہ میرا رب تو وہ ہے اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا جس نے آسمان کو بلندی دی ہے بغیر کسی ستون کے کتنا بڑا انجینئر لے آئیں اور وہ عمارت بنائے بنانے کے بعد کچھ نہ کچھ لقص رہ جاتا تھوڑا سا ٹیڑ اپن رہ گیا میرے رب کی قدرت دیکھیں کبھی رات کو بہر نکلیں اوپر دیکھیں آسمان کی طرف کہ اللہ نے کسی کارگری کے ساتھ آسمان کو بنایا ہے کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی جب آسمان صاف ہو تو نظر دنائیں اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ اتنا بلند تو نے آسمان بنایا ہے اور کتنا صاف شبابے کہیں ذرہ برابر بھی ٹیڑ اپن نظر نہیں آ رہا اور پھر ستارے لگا دیئے چاند بنا دیا زمین کو بچھونا بنا دیا یہ سب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں رانسک ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں پوری قینات میری مکھی کے اندر ہے میں جیسے چاہوں کن فایا کون یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ میرا رب تو اس کا بھی محتاج نہیں اس سے بھی پہلے وہ چاہے تو کوئی قینات کے نظام کو درہم برہم کر دے کن فایا کون موجہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے میرا رب تو اتنی دیر کا بھی محتاج نہیں ہے اس سے پہلے وہ چاہے تو اس قینات کو دوبارہ بنا دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں وہی رب تو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی فاظت فرما دی وہی رب تو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ دے دیا اور اسی میں فیرون کو بھر کر دیا ہاں یہی تو میرا رب ہے جس نے حضرت اسمائل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چھوڑی کو کن کر دیا وہ چھوڑی پتھر کو کٹ دیتی ہے یہ نرم گردن کو نہیں کٹ دی یہی تو میرا رب ہے کہ ہجرت والی رات تلواریں بھی ہیں دشمر بھی ہیں بیچ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا وہی تو میرا خدا ہے کہ غار سور کے کنارے پہ دشمن پہنچ جاتا ہے صدیق دشمنوں کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ دشمن حضور کو نہیں دیکھ سکتے کسی کو میرا رب کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ پوری کعنات کا خالق ہے پوری کعنات کا مالک ہے پوری کعنات کا رازق ہے اس لیے کہتے ہیں علماء کہ اس رب سے مانگے جس سے مانگ کر بھی شرمن کی نہیں ہوتی بلکہ مانگ کر بھی فخر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے کسی اور سے نہیں مانگا اللہ رب العزت عمل کی تفیق عطاف